السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین صدقہ اللہ کے گزب گصے کو تھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے یہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کچھ اچھا کام کرنے سے پہلے یا سفر کرنے سے پہلے اگر صدقہ کر دے تو اس کی جو آنے والی بلائیں ہیں وہ ٹل جاتی ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو اگر کر لے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو بہت سی مصیبتوں سے آزاد کر دیتا ہے اس لئے فرمایا گیا کہ صدقہ دیا کرو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہو بلکہ بڑھتا ہے یعنی آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیے چاہے وہ ایک ہی روپیہ کیوں نہ ہو اس سے آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی بلکہ اللہ کی جانب سے اس رزق کو اور بڑھا دیا جائے گا ہم اگر کسی گریب کی مدد کرتے ہیں کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ کمال اس پروردیگار کا ہے جس نے ہمیں اتنا مال اور دولت سے نوازا ہے اگر وہ ہمیں مال نہ دیتا وہ ہمیں دولت نہ دیتا تو ہم کسی گریب کی مدد نہیں کر سکتے تھے ہم صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے تھے اس مالک نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہمیں اس کا احسان شکر کرتے ہوئے گریبوں کی مدد کرنی چاہیے صدقہ دینا چاہیے اور صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں انسان ہی کو فائدہ ہوتا ہے اور کسی کو فائدہ نہیں ایک روایت کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ انسان کی عمر کو طویل کر دیتا ہے عمر بڑھا دیتا ہے اور بری موت سے انسان کی حفاظت کرتا ہے بری موت سے بچاتا ہے اور خدسات سے ہمیزہ پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور فخر اور تکبر جیسی بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے اسے دور کر دیتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخر تکبر انسان میں ایک ایسی بیماری ہے جو جس کا کوئی علاز نہیں ہے اگر انسان صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کو گفت دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اگر گرور ہے تکبر ہے فخر ہے تو وہ فخر اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاتم کر دیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور اشارت فرمایا کہ صدقہ قبر والوں کی گرمی کو دور کرتا ہے اور صدقہ انسان کو قیامت کے دن قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا یعنی قیامت کے دن کوئی سائے نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی شخص صدقہ وہ خیرات کرتا ہوگا صدقہ دیتا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو قیامت میں اس کے لیے وہ صدقہ سایہ بن کر کے پیش کیا جائے گا سایہ بن کر کے کھڑا ہو جائے گا حضرت محمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہ سے ربایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھایا رسول اللہ ہمیں صدقے کے بارے میں کچھ بتائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیا وہ صدقہ اس کے لیے نعر جہنم سے آڑ بن جائے گا یعنی جہنم میں جانے سے اس کو روک